والدین کی خدمت پر غیبی نصرت حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالیٰ نے برکت کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا اس نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی بھائیوں سے کہا کہ جائداد کا حصہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں والدین کی خدمت آپ میرے سپرد کر دیں سعودہ کر لیا چنانچہ اس نے ماں باپ کی خوب خدمت کی ماں باپ فوت ہو گئے اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہتا ہے کہ فلاں پتھر کے نیچے سو دینار ملیں گے کیونکہ تُو نے ماں باپ کی بڑی خدمت کی ہے پوچھا اس میں برکت ہوگی کہا برکت نہیں ہوگی نوجوان نے کہا میں نہیں لوں گا صبح اٹھا بیوی کو بتایا بیوی نے کہا بے شک نہ لینا لیکن جا کے دیکھو تو صحیح پڑے بھی ہوئے ہیں یا نہیں اس نے کہا جب لینے ہی نہیں تو میں جا کر دیکھتا بھی نہیں دوسری رات پھر خواب آیا کہ دس دینار فلاں پتھر کے نیچے پڑے ہیں ابھی موقع ہے لے لو تمہاری خدمت کے بدلے مل رہے ہیں پوچھا برکت ہوگی کہا کہ برکت تو نہیں ہوگی نوجوان کہنے لگا مجھے نہیں چاہیے تیسری رات پھر خواب آیا کہ فلاں پتھر کے نیچے ایک دینار پڑا ہے اب جا کر لے لو اب موقع ہے پوچھا برکت ہوگی کہا ہاں برکت ہوگی وہ صبح اٹھا اس پتھر کے نیچے سے جا کر دینار اٹھا کر لے آیا گھر آتے ہوئے خیال آیا کیوں نہ آج میں گھر میں پکانے کے لیے اچھی چیز لے جاؤں اس نے مچھلی خریدی جب گھر آیا اور اس کی بیوی نے مچھلی کو کٹا تو اس مچھلی کے پیٹ سے ایک ایسا موٹی نکلا جس کو بیچا تو ان کی زندگی کا پورا خرچہ نکل آیا یہ برکت آتی ہے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ انسان کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا سبحان اللہ